ناظرین آداب محکمہ موسمیات کے مطابق سردی تھے شمالی ہندو کو فیل حال کوئی راحت ملتی ہوئی بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے جمعہ کو دہلی کے آیا نگر میں ایک پوائنٹ آٹھ ڈگری سیلچت درجہ حرارت درج کیا گیا راجستان کے بکانیر میں کم از کم درجہ حرارت صفر ڈگری تک پہنچ گیا محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چار روز تک موسم خوشک رہنے اور بعد مقامات پر گھنی دھند پڑھنے کا اندیشہ ہے اتراکھن کے جوشیمٹ میں زمین دھسنے کا واقعہ اب دھیرے دھیرے خطرناک شکل اختیار کر رہا ہے اتراکھن کا قدیم شہر جوشیمٹ روحانی اور مذہبی نویت کا شہر تصور کیا جاتا ہے ان دنوں زمین دھسنے کی وجہ سے یہ شہر ختم ہونے کے دہانے پر پہنچ چکا ہے حالی میں ہوئے تعمیری کاموں کے سبب یہاں کے گھروں میں اچانک سے درانے آنا شروع ہو گئی اور زمین سے جگہ جگہ پانی نکلنے لگا ہے حالات بس سے بتر ہوتے جا رہے ہیں جوشیمٹ زمین دھسنے کے معاملے میں مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ ریاستی حکومت بھی پوری طرح سے الٹ ہو گئی ہے واضح رہے کہ جوشیمٹ میں زمین دھسنے کا دارہ اب بھی بڑھتا جا رہا ہے بیہار میں ہفتے سے ذات پر مبنی مردم شماری شروع ہو گئی ہے مردم شماری کا پہلا مرحلہ سات جنوری کو شروع ہوا جو اکیس جنوری تک جاری رہے گا ذات پر مبنی سروے کو ایک تاریخی قدم قرار دیتے ہوئے نائب وزیرالہ تجسوی یادو نے کہا کہ یہ سروے سماج کے کمزور طبقات کے لیے فلاحی اسکیموں کو انجام دینے کے لیے سائنسی ڈیٹا فراہم کرے گا نائب وزیرالہ تجسوی یادو نے کہا کہ ذات پر مبنی مردم شماری حکومت کو سائنسی طریقے سے ترقیاتی کاموں کو انجام دینے کے قابل بنائے گی اس سے ریت کو بھی فائدہ ہوگا اور ملک بھی ترقی کرے گا بھارتی جنتہ پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ورن گاندھی نے ایک بار پھر مرکز کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نائاب بیماریوں سے متاثرہ مریضوں کے لیے پچاس لاکھ روپے کی امداد کی یقین دہانی کرائی گئی تھی لیکن وزارت سہت کے اس منصوبے سے اب تک کسی بھی مریض کو فائدہ نہیں ملا ہے ورن گاندھی نے اس سلسلے میں ایک خط مرکزی وزیر سہت کو بھی لکھا ہے جس میں امدادی رقم کی فوری ادائیگی کو منظوری دینے کی گزارش کی گئی ہے یہ خط انہوں نے آج اپنے ٹوٹر ہینڈل سے بھی شیئر کیا ہے اتر پردیش بورڈ آف سیکنڈری ایڈوکیشن نے اتر پردیش بورڈ دو ہزار تیس کے امتحانی مراکز کی فہرز جاری کر دی ہے ریاست میں دسویں اور بارمی جماعت کے طلبہ کے بورڈ امتحان کے لیے کل آٹھ ہزار ساس سو باون مرکز قائم کیا گئے ہیں ہائی سکول میں اس مرتبہ اکتس لاکھ سولہ ہزار چار سو پچاسی امیدوار اور انٹر میڈیٹ میں ستائس لاکھ پچاس ہزار نو سو تیرہ امیدوار امتحان کے لیے ریجسٹرڈ ہیں اس مرتبہ امتحانات فروری میں ہو سکتے ہیں بورڈ اپنی تیاریوں میں مصروف ہے یو پی بورڈ کے سیکریٹی دیپا کانت شکلہ نے کہا کہ یو پی بورڈ امتحان دو ہزار تیس کے امتحانی مراکز کی حتمی فیرز ہفتے کی رات جاری کر دی گئی ہے دنیا کی ساٹھ فیصد آبادی اسی فیصد معیشت اور پچھتر فیصد عالمی تجارت پر قابض بیس ممالک کے گروپ کی گیارہ کانفرنسیں اتر پردیش کے مختلف شہروں میں منعقد ہو رہی ہیں مہمانوں کے استقبال کے لیے یو پی میں تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اتر پردیش کے وزیرالہ یوگی آج اتنات نے اہداروں کو ہدایت دی ہے کہ اتر پردیش میں ہونے والی جی ٹوئنٹی کانفرنس ہمارے پاس ایک بڑے موقع کے طور پر آئی ہے شہری انفرائیسٹرکٹر کو مزید جدید بنانے کے لیے اس خصوصی موقع سے فائدہ اٹھائے جائے اور مہمانوں کے لیے اتر پردیش سے ایک خوشگوار اور یادگار تجربہ لینے کے لیے تمام ضروری تقریبات اور ثقافتی پرگراموں کا مکمل خاص تیار کا اسے حتمی شکل دی جائے قابل ذکر ہے کہ دسمبر میں ہی وزیر آزم نریند موڈی اور وزیرالہ یوگی آج اتنات کے درمیان جی ٹوئنٹی کانفرنس کے حوالے سے تفصیلی بات چیز ہوئی تھی اتر پردیش کے نائب وزیرالہ برجیس پارٹھک نے جمعہ کو دارالحکومت میں واقعے اتر پردیش میڈیکل سپلائی کارپوریشن لیمیٹڈ کے دفتر کا اچانک معاینہ کیا یہاں جب اتطالوں میں تشنج کے انجیکشن بلڈ پریشر اور سگر کی عدویات کی قلت کی وجہ پوچھی گئی تو کوئی معقول جواب نہیں مل سکا نائب وزیرالہ نے ہدایت دی کہ یو پی میڈیکل سپلائی کارپوریشن لیمیٹڈ کے تمام گوداموں میں ہفتے بھر کے اندر تمام دو سو نواسی قسم کی دوائیں دستیاب رہیں ایسی فارماسیوٹیکل کمپنیاں جو بروقت دوائیں فراہم نہیں کر رہی ہیں انہیں بلیکلش کیا جائے انہوں نے کہا کہ اسپتالوں میں دوائوں کی قلت کسی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی اسلامی سینٹر آف انڈیا فرنگی محل لکھنوں کے زیر احتمام آدم کچن اور آدم مال کے تین برس مکمل ہونے پر عیدگاہ لکھنوں میں ایک جلسے کے نقاط کیا گیا جس میں نائب وزیرالہ اتر پردیش بجیش پاٹھک مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے اس موقع پر انہوں نے اسلامی سینٹر آف انڈیا اور مولانا خالد رشید فرنگی محلی کی سماجی اور فلاحی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ مولانا خالد رشید جس طرح سے بلا تفریق مذہب و ملت انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں وہ ہم سب کے لیے باعث تقلید ہے انہوں نے کہا کہ مولانا نے کوویڈ اور لاکڈاؤن کے زمانے میں قابل تعریف فلاحی اور سماجی کام کیے ہیں ہم سب کو چاہیے کہ جس کی جتنی حیثیت ہو وہ مستحق افراد کی اپنی سطح پر بھی مدد کرے اتر پردیش میں مین اپوزیشن جماعت سماجوازی پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلی اتر پردیش اکلیش یادو نے خواجہ نظام الدین چشتی کی آٹھ سو گیارویں سادانہ ارس کی مناسبت سے آج چادر روانہ کی یہ چادر حضرت خواجہ غریب نواز کے سادانہ ارسو انتیس جنوری کو ریاست کی ترقی اور قومی ہم آہنگی کی دعاوں کے ساتھ پیش کی جائے گی اس موقع پر اخلیش یادو نے کہا کہ صوفی سنتوں نے ہمیں ملجل کر رہنے اور ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کرنے کی نصیحت دی ہے ملائم سنگھ یادو نے اجمیر شریف چادر بھیجنے کی روایت کا آغاز کیا تھا جس کے بعد سے ہر سال سادانہ ارسو کے موقع پر سماجوازی پارٹی کی طرف سے چادر بھیجی جاتی رہی ہے انجمن اسلاح المسلمین کے مجلس عاملہ کے رقم مولانا خالید رشید نے حاجی مشرف حسین اور خالید حلیم خان کے ساتھ احشباق قبرستان کا دورہ کیا انجمن کے سیکریٹی سید اتھر نبی ایڈوکیٹ کے مشورے سے مولانا کی قیادت میں گئے اس وفد نے انجمن کے زیر انتظام احشباق قبرستان نے حفاظتی نکتے نظر سے چار دیواری کی تعمیر اور دیگر نکات پر تبادل خیال کیا مولانا نے قبرستان کے بائیں جانب ٹوٹی دیوار اور اس میں رس رہے پانی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مرمت کرانے اور پانی کے رساؤں کا معقول لنظم کی جانے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ بیشتر فلیٹ کے مکینوں میں جب کسی کا انتقاد ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کے سامنے میجت کے غسل کا بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے لہٰذا اس اہم ضرورت کے پیش نظر انجمن کے تحت جدید اور کشاتا غتل خانہ تعمیر کرائے جانا چاہیے عوضنامہ کے جہانمہ صفحے کے مطابق طالبان نے کہا ہے کہ انہیں امید نہیں کہ معصوم افغانوں کو ہلاک کرنے کے اعتراف کے باوجود عالمی عدالت انصاف پرنس حیری کو طلب کرے گی یا انسانی حقوق کے کارکن ان کی مدب مت کریں گے لیکن یہ جنگی جرائم ہیں اور تاریخ ان مدالم کو یاد رکھے گی قابل ذکر ہے کہ برطانوی شاہ چارلز کے بیٹے پرنس حیری نے اپنی خودنوشت اسپیر میں اعتراف کیا ہے کہ افغانستان میں امریکی اتحادی افواج میں ہیلیکاپٹر کے پائلٹ کے طور پر خدمات سرانجام دینے کے دوران انہوں نے پچیش لوگوں کو مارا تھا کیونکہ وہ برے لوگ تھے ایک سابق برطانوی فوجی افسر ریٹائر کنل ریچرڈ کیپ نے کہا کہ پرنس حیری نے ہلاکتوں کے بارے میں انکشاف کر کے غلط کیا فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ بنیاد پرس سہیونی کابینہ کا ایجنڈا بیدن اقوامی قوانین اور معاہدوں کے منافی ہے انہوں نے کہا کہ فلسطینی قوم اپنی آبائی سرزمین ثقافتی ورسے اسلامی اور عیسائی مقدس مقامات بشمول مسجد اقصہ الاحد کے گرجہ گھروں اور حضرت ابراہیم کے روزے کا دفاع کرتی رہی گی اس سے پہلے مصر اور اقوام متحدہ نے سہیونی حکومت کو محجد اقصہ میں کسی بھی غیر قانونی اقدام کی بابت سخت خبردار کیا تھا تیل نکلنے کے لیے تالیبان حکومت کا چین کے ساتھ پہلا بین الاقوامی معاہدہ ہو گیا ہے تالیبان ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ چین کی تیل و گیس کمپنی سی پی ای آئی سی کے ساتھ پچیس سال کے لیے معاہدہ تیپ آیا ہے جو سرکاری کارپوریشن کا حصہ ہے اس معاہدہ کے تحت سالہ چار ہزار کلومیٹر کے علاقے سٹیل نکالا جائے گا الجزیرہ کے مطابق معاہدہ کے تحت تالیبان حکومت اس سرمایہ کاری میں بیس فیصد کی حصہ دار ہوگی اور چینی کمپنی تین برسوں میں کل چوون کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں ایک تخریب پر دوران کہا کہ ملک کو انتہا پسندوں اور تشدد کی سردمین نہیں بننا چاہیے مشٹر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ قانون کی پاشداری کرنے والوں کا ملک ہے یہ عمل کا ملک ہے تشدد کا نہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک بادشاہوں اور آمیروں غاسبوں اور انتہا پسندوں کی سرزمین نہیں ہے مشٹر بائیڈن نے کئی یو ایس کیپیٹل پولیس افسران کو اس موقع پر صدارتی سیویلین میڈل سے نوازا جنہوں نے مظاہرین کے خلاف امریکی کیپیٹل کا دفعہ کیا تھا بنگلہ دیش کی راشتی ہندو مہاجوت تنظیم نے ڈھاکا میں منقضہ ایک پریس کانفیس میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ بنگلہ دیش میں گجتہ ایک سال میں اقلیتی برادریوں کی انتالیس خواتین کی اسمدری کی گئی جن میں ہندو اور قبائلی شامل ہیں ان میں سے ستائیس خواتین اجتماعی آبرو ریجی کی شکار ہیں اور چودہ خواتین کو ریپ کے بعد قتل کر دیا گیا ان واقعات اور حادثات کی وجہ سے ایک لاکھ پنچان نبے ہزار نو سو اکان نبے خاندانوں میں عدم تحفظ کا احساس ہے دعویٰ کے مطابق چار سو پیتالیس اقلیتی خاندانوں کو ملک چھوڑنے پر بھی مجبور کیا گیا اور ان کی ہزاروں ایکڑ زمین ضبط کر لی گئی بنگلہ دیش کے قومی ہندو مہاجوت نے کہا کہ ملک میں جمہوری اقدار زوال پذیر ہیں آودنامہ میں شائع مظامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے آودنامہ کی ویب سائیڈ www.awadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں